اپنی رحمت کے سمگر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمگر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سمگر میں اتر جانے دے اور یقینا یہ آپ کی محبتیں ہی ہیں کہ آج پھر ہم مہمان عزیز میں آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ آج آپ کی اور ہماری ہم سب کی محبوب ترین شخصیت آج مہمان عزیز میں ہمارے مہمان ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں آپ انہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ الیکٹرانک میڈیا پہ اور بے شمار محفل نات میں بلکہ ان کے بغیر کوئی محفل نات ہوتی نہیں ہے آپ انہیں بے شمار محفل نات میں بھی دیکھتے ہیں مٹھی آواز والے خوبصورت سنا خان اور خوبصورت ترین شخصیت اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ایک خوبصورت آواز ہر طرف گنجی اور پھر ہر طرف خالد اسنین خالد اسنین نہیں ہونے لگا میں خالد اسنین خالد آپ کو مہمان عزیز میں خوش آمدید کہتا ہوں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے آج کیسا لگ رہے آپ کو آج مہمان عزیز میں یا آنا ہمارے پروگرام میں بہت خوبصورت اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے یاد فرمایا ہے اور میں حاضر ہو گیا ہوں بہت شکریہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مہمان عزیز ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے تو یہ ہماری کاوش کو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بہت اچھا اقدام ہے اس میں مختلف قسم کے جو مہمان عزیز میں گرامی کو بلایا جا رہا ہے اور مدعوب کیا جا رہا ہے تو محافل میں تو لوگ خلام شلام سنتے رہتے ہیں اور ناتیں سنتے ہیں حمدیں سنتے ہیں مناقب سنتے ہیں تو اس میں جو گفتگو کا سلسلہ ہے ناتخانوں کے ساتھ یا باقی مہمان جو نات کے حوالے سے جن کا کام ہے وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے تو ان کی ذاتی زندگی اور ان کی شخصیات کے بارے میں وہ پہلو جو دنیا کے سامنے نہیں ہیں وہ بھی دیکھنے کا لوگوں کو موقع ملے گا اور اس سے اپنائیت کا بھی ایک بے سکر ویسے تو محافل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں نات پڑھتے ہیں بس اس کے بعد محافل ختم ہو چلے جاتے ہیں لوگوں کو لوگ مطلب آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کو آپ جس طرح لوگ پیار کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں ہمیں کافی سارے میسیجز بھی آئے کمٹس بھی کیے لوگوں نے اور آپ کا انہوں نے بڑا ہمیں کہا کہ خالد بھائی کو بھی جو ہے وہ آپ مہمان عزیز میں مدعو کریں اور یہ ماشاءاللہ جو ہمارے ناظرین ہیں یہ بڑی خوبصورت رائے رکھتے ہیں ہمیشہ اور بڑا جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں آپ کے چانے والے بھی اس ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کی پرزور فرمائش بھی تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ آپ جو ہے وہ مہمان عزیز میں آئیں اور ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ چار چان لگا دیں جی بہت شکریہ دیکھنے والوں کا بھی اور سننے والوں کا بھی یقینا کوئی بھی نات پڑھنے والا یا کاری قرآن یا جو بھی مائک پہ آکے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے تو اس کو جب اپریشیئٹ کیا جاتا ہے اور حسلہ فضائی کی جاتی ہے تو اس کا دل اور جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور اس میں اور محبت کا جو وہ سلفلہ ہے شروع ہوتا ہے کہ مجھے سنا جا رہا ہے اللہ اور رسول کے نام کے حوالے کی وجہ سے یقینا یہ محبتیں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ پیار کیا جاتا ہے بے شک کیونکہ ہم ان کا نام لیتے ہیں بے شک اور یہ خوبصورت نسمت ہے یہ خوبصورت حوالہ ہے حوالہ جو ہے وہ یقینا بڑا خاص اور قیمتی ہے خالد بھئی پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں چونکہ کوئسٹن جو ہے وہ آپ سے تھوڑے کام ہی کروں گا کیونکہ ناظرین بھی اور میری اپنی بھی خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ سے آپ کے پسندیدہ ہمارے پسندیدہ ناظرین کے پسندیدہ کلام سنیں تو میں چاہوں گا کہ آپ آغاز کریں خوبصورت کلام حمد باری تعالیٰ سے کلام کا آغاز کرتے ہیں اور بڑا خوبصورت کلام ہے اسے بہت سنا بھی گیا بہت اپریشیٹ بھی کیا گیا اس میں ایک بندہ مومن کے دل کا جو حال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شاعر نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے پھر تُو میرے ہی ماں کو تبانائی ہتا کر پھر تُو میرے ہی ماں کو تبانائی ہتا کر برسوں نے ہی صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا 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 میں بندہ آسی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا 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 میں تو آسی ہوں میں تو آسی ہوں ہوں نیتی تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ آیا سی سبحان اللہ ماشاءاللہ خالد بھائی ناظرین جب بھی پڑھتے ہیں نات یقیناً بہت مٹھی اور خوبصورت آواز لوگ آپ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں بہت مہت کرتے ہیں میں نے مختلف معافل نات کے اندر دیکھا لوگوں میں جوش دیکھا جب خالد بھائی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کیفیت تاری ہوتی ہے ہر آنکھ عشق بھار ہوتی ہے یقیناً آپ اس لذت سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا جو ہے وہ اس کا جو وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور میں نے مختلف معافل نات میں دیکھا کہ ایک کیفیت سب پتاری ہوتی ہے جب آپ کی اپنی کیفیت بھی یقیناً ویسی ہی ہوتی ہے خالد بھائی ہم یہ کامن سا کوئیسٹن ہے ساروں سے ہی تقریباً ہم کرتے ہیں اور کہ میں ہم نے تو یہ آواز سنی اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے نات آپ نے کب سے ماشاءاللہ پڑھنا شروع کی اور کب آپ کا جس طرح سب سے یہ کوئیسٹن کیا جاتا ہے وہ ایک ہی جواب ہے کہ بچپن ہی سے کیونکہ آپ نے جو کچھ بھی بننا ہوتا ہے نا وہ آپ چائلوڈ سے ہی بن جاتے ہیں تو الحمدللہ وہ بچپن میں پہلے دن سے نبی کا لیا تھا نام اس دن سے آج تک میرے موہ میں مٹھاس ہے تو یقیناً آپ جس فیلڈ میں بھی جاتے ہیں آپ کا اپنا کمال نہیں ہوتا خصوصاً یہ نات خانی کی جو فیلڈ ہے یا دین اسلام کی رہا پہ جب بندہ چلتا ہے تو یقیناً اس کے گھر سے اس کو والدین نماز پڑھیں گے تو بچہ نماز پڑھے گا جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اور ہم لوگ جو اس فیلڈ میں آئے ہیں یا میں ہوں ہمارے دوست عزیز جتنے بھی اس میں شامل ہیں تو یقیناً آپ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ کے والدین کی دعائیں ہیں ان کی سپورٹ ہے اور آپ کے بزرگوں کی دعائیں ہیں آپ کے اساتذہ کی دعائیں ہیں آپ کے پیر و مرشد کی دعائیں ہیں تو یہ نظر کرم کی وجہ سے ہوتا ہے اور انسان خود کچھ بھی نہیں ہوتا کسی کی دعا ہوتی ہے اور کسی کی نظر کرم ہوتی ہے اس سے آپ کے لئے یہ ٹریک جو ہے وہ ایک متعین ہو جاتا ہے ایک ایکسٹر آرڈنری انسان کے اندر صلاحیتیں اسی ٹام آتی ہیں جب اس کو ان ہستیوں کی دعا ہوتی ہے بے شک جو آپ فرما رہے ہیں خاند بھائی آپ کی مسروفیت جو ہے وہ آپ کو ٹائم دیتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کو بھی ٹائم جس طرح دیں یا گھر میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ جیسے اب رات کی معافل ہوتی ہیں تو صبح کے ٹائم میں آپ گھر جاتے ہوں گے جی بالکل فجر کے بعد باللہ کبھی فجر سے پہلے گھر والے بھی کبھی شکوا کیا گیا ہمارے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے آپ جو ہے وہ ایک تو یہ دن خالی بھی نہیں ہوتا مطلب میں روز ہی سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو پوسٹ لگی ہوتی ہیں آج آپ پنڈی میں آج اسلامباد میں آج پنجاب کے کسی چک میں ہیں ٹھیک ہے یا دور دراز کے علاقوں میں ہیں سفر بھی ہے پھر رات پڑھنا بھی ہے پھر سفر کر کے پھر گھر آنا پھر رات ہو جائیں جی پہلے پہل فیملی تو ایڈیجیسٹ کر لیتی ہے لیکن جب بچے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنا ٹائم مانگتے ہیں اور ریگولر بیسز پہ جب آپ روزانہ پروگراموں میں جا رہے ہیں معافل میں جا رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن منٹین کرنا پڑتا ہے اور بچوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے کیونکہ میں اس چیز کا بھی مخالف ہوں کہ آپ دنیا کو ٹائم دیتے رہیں لیکن بچوں کو ٹائم نہ دیں لوگوں کی آپ تربیت کرتے رہے ہیں جن کی تربیت کرنا پہ فرض ہے وہ آپ اس میں کمی کو ٹائم جا وہ کریں تو اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو جن کے ساتھ سلا رہمی کا حکم دیا گیا ہے آپ نے آنا جانا ہوتا ہے مشکل سے مینج ہوتا ہے لیکن کرنا پڑتا ہے یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے جی آپ ماشاءاللہ ساری دنیا بھی گمتے ہیں جہاں پاکستان پورے میں بھی آپ کو بڑے شوک اور پیار سے بلایا جاتا ہے تو یقیناً اتنی مصروفیت کے بعد فیملی کو ٹائم دینا تو یقیناً اپنے لئے ٹائم نہیں بچتا ہوگا خالد بھئی ماشاءاللہ آپ نے مختلف سفر بھی کیے کوئی خوبصورت سفر چاہے وہ پاکستان کا ہو یا خوبصورت واقعہ آپ کی زندگی کا پہلے پہل جب شوک ہوتا ہے پہلے یہ تھا کہ پاکستان کے فلان شہر میں کس وقت جا کے نات پڑیں گے ابتدا میں یہ شوک پاکستان کے سارے شہروں میں پڑھ لیا الحمدللہ پھر جب بیرون ممالک کے سفر شروع ہوئے تو اس وقت شوک ہوتا تھا کہ کب باہر جا کے پڑھیں گے وہ بھی انجائے کیا اور لیکن اب جو ہے وہ پتہ ہے اچھا سفر کونسا لگتا ہے کسی ملک سے پاکستان واپسی کا کہ اپنے وطن میں کب جائیں گے اور رہی بات کہ کہاں کا سفر اچھا لگتا ہے تو ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے حضور سے محبت کرنے والے کے لیے یقینا یقینا مدینہ طیبہ کے سفر سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں ہے مکہ مکرمہ کے سفر سے بڑھ کے کوئی سفر نہیں ہے اور جگہوں پہ جا کے آپ اکتا جاتے ہیں لیکن مدینہ طیبہ سے واپس آتے ہی پھر دوسرے دن جانے کو جی کرتا ہے اور مکہ مکرمہ دوبارہ جانے کو جی کرتا ہے تو یہ مبارک سفر ہے تو ان سفروں میں برکت بھی ہے ماشاءاللہ تو اسی مدینہ کے سفر میں رہتے ہوئے ہیں اگر ہمیں آپ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں اگر ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی وہاں تک لے چلیں ایک بہت پرانا کلام بچپن میں کبھی ہم پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے بزرگ سنا خانوں سے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم بھی مدینہ جائیں 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 گے سبز کمپت پر نظر جب جائے گی سبز کمپت پر نظر جب جائے گی کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے اور ساکھیے کاؤسر کرم فرمائیں گے ساکھیے کاؤسر کرم فرمائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے شبرو شبیر جانے فاطمہ شبرو شبرو شبیر جانے فاطمہ اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے اور شبرو شبیر کے نانا ہے وہ تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے تا قیامت ان کا صدقہ کھائیں گے اور جاگ اٹھے گی میری قسمت اے علی جاگ اٹھے گی میری قسمت اے علی جب قدم ان کے میرے گھر آئیں گے مصطفی 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 نظر کرم فرمائیں گے ایک دن ہم پھر مدینے جائیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی انشاءاللہ ایک دن ہم پر سرکار کرم فرمائیں گے بھی مدینے انشاءاللہ ضرور جائیں گے حالت بھائی دو سوال ہے میرے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے میں پہلی بار کب پڑی آپ نے اور دوسرا اسی کے ساتھ بڑا خوبصورت سوال ہے میرا آپ سے کہ جب آپ پہلی دفعہ مدینہ پاک گئے تو وہاں جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے کیا پڑا دونوں خوبصورت سوال ہیں پہلا تو یہ ہے کہ ایک بہت خوبصورت کلام مظفر وارسی رحمت اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے غالباً دو آزار تین میں یا دو آزار چار میں اس کے درمیان میں میں نے یہ شروع کیا تھا اور اس کے بعد اب تک مسلسل تقریباً روزانہ پڑھا جاتا ہے اور پڑھنا پڑھتا ہے تو کیونکہ اشار ایسے ہیں کہ حضور کے رحم و کرم کی بھی کیا اس میں اور دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ پہلی دفعہ جب مدینہ تعیبہ میں حاضری ہوئی یہاں سے بندہ سوچ کے جاتا ہے فلان کلام بھی پیش کروں گا اپنے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ فلان کلام بھی پیش کروں گا یہ اشار روزہ شریف کے سامنے پڑھوں گا یہ جالی شریف کے سامنے آپ یقین مانیں یقین مانیں کہ تین دن تک مجھے کوئی شیر یاد نہیں آیا کہ یہاں پہ رہ کے جو کیفیت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے اور جب بندہ ان کی پاکیزہ اور مقدس بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے چوتھے دن مجھے یہ مصرہ یاد آیا تھا میں کہوں گا اگر وہ ساتھ اب بچبن میں جو سنا کرتے تھے چوتھے دن وہ بھی ایک شیر کہ جب زور کی نماز کے لئے جا رہے ہیں پہلے تین دن تو کیفیت ہی اور تھی کہ میں کہاں مدینہ تعیبہ کہاں ہم گناہگار کہاں حضور کا در اقدس کہاں تو تیسرے چوتھے دن تھوڑے سے جو حواس جو ہے وہ سلامت ہوئے تو ایک مصرہ جو بچپن میں سنا کرتے تھے کہ جب مسجدِ نفعی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے کہ یہ اس کا جواب تھا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں جب مسجدِ نفعی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے بے شکر رحمتوں کا مرکز ہے مجھے بلکل بے شکر رحمتوں کا ابھی کیا ناظرین کو آپ سنائیں گے یقیناً آپ کا پڑا ہوا ہر کلام ہی خوبصورت ہے جس کا بھی نام لیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ کیفیت جو آپ جس میں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ آج گفتگو کے درانے کیفیت بن گی کلام تو پڑھنے میں بڑھتی بنتی ہے آج ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بھی ایک کیفیت بن چکی ہے تو جو آپ کا ماشاءاللہ نمانِ زدِ عام پہ ہے جو کلام کہ حضور ہم سے خفا ہے جی میں بے شکر وہ اگر آپ جا زندگی مدینے سے جا کے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جان کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منہ کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باتیں سوار لیں جاں سے خفا ہے منہ کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمان کے نقصے اٹھا کلا فاروق کے زمان کے نقصے اٹھا کلا مہروح کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے مہروح کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے بزاویے شرموں حیاء کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر مغرب میں مارا مارا نہ پھر دروازہِ علی سے یہ خیرہ جا کے لا دروازہِ علی سے یہ خیرہ جا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کربوں بلا کے لا منظر ذرا حسین سے کچھ کربوں بلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منع کے لا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا ناظرین آپ مہمانِ عزیز میں دیکھ رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ خالد حسین خالد صاحب آپ ہم یہ پروگرام جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں خالد بھئی شاید کم ناظرین جانتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ مدرسہ بھی ہے جس کے اندر آپ ماشاءاللہ ناظرین کے حوالے سے بھی اور زندگی کے مختلف شعبہ جو ہیں ان میں بھی آپ ماشاءاللہ بڑا برپور کام کر رہے ہیں تو اتنی مصروفیت کے باوجود بھی ماشاءاللہ میں اس طرف بھی ایک بڑا خوبصورت قدم جو کہ ایک صدقہ اجاریہ ہے اور یقیناً اس کی بڑی ضرورت بھی ہے تو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں وہاں مدرسہ بھی آپ کا ہے اور پھر معافل ناظرین بھی ہیں اور وہاں ماشاءاللہ آپ کے شگرد بھی اور ہر سال آپ کے جیسے وہاں سے مختلف ممالک سے بھی یا مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی لوگ بچے آتے ہیں تو آپ کس طرح اس سارا ٹائم مینج کرتے ہیں زندگی مصروف ہی مصروف اللہ کے لیے آتے ہیں جی طاہر بھائی بالکل ایک جامعہ جامعہ مصطفیٰ کے نام سے ناتے رسول مقبول سکھانے کے غرض سے اور بچوں میں شعور بیدار کرنے کی غرض سے اس نور مجسم نات اکیڈمی کا ہم نے آغاز کیا تھا نائٹی تھری نائٹی فور میں تو وہ خواہش بڑھتی 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 اس کو ریگولرلی ہم نے اس پہ اکیڈمی میں جو ہے وہ بڑھ کیا جس میں بچوں کو نات کے ساتھ ساتھ جو بچے نات سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو ضروری جو دینی علوم ہیں اور ایک مسلمان کے لیے جن چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے قائد ہیں فقہ کے مسائل ہیں اور نماز ہے نماز پنجگانہ نماز جنازہ دعائیں کچھ صورتیں ہیں قرآن پاک ان کو حفظ کروائی جاتی ہیں ایک مہینے کے یہ شارٹ کورسز جو ہیں وہ ہم نے ترتیب دے رکھے ہیں اور باقاعدہ ان بچوں کے ریٹن ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اوریل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں تو جو بچہ تھا کہ ایک مہینہ بھی ہمارے پاس آتا ہے تو کم از کم زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چند اصول جو ہیں وہ اسلامی وہ ضروری ہیں سیکھنا وہ ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کو سکھائے دیں بہت خوبصورت جی یہ تو یقیناً ایک صدقہ جاہدی ہے اور بہت بڑا ماشاءاللہ کام ہے چھوٹا کام نہیں ہے بہت بڑا ناظرین کام میں اور یہ اتنا حاصان بھی نہیں ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود صرف نات نہیں سکھا رہے بلکہ دین کے جو بنیادی اصول ہیں بچے کو ہر طرح سے اس کو ٹرین کر رہے ہیں خالد بھائی کے مدرسہ میں بلکہ میں تو اسے ادارہ ہی کہوں گا تو ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی یہ کاوش قبول کرے اور یقیناً اس کا بہت بڑا عجر و ثواب ہے اور یقیناً خالد بھائی ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آنے والی نسلوں میں بھی حضور کی محبت اور جو اسلام سے محبت ہے وہ بچے وہ لے کے عام انشاءاللہ ساری دنیا تک جائیں گے جی طایر بھائی میں تھوڑا سا اس میں اور بھی ناظرین اور جو سامین میں دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ تقریباً ہنڈرڈ پلس بچہ جو ہے وہ نات سیکھنے کی غرض سے ہر سال میرے پاس پاکستان سے بھی اور کبھی کبھی بیرون ملک سے بھی جو یہیں پاکستانی ہوتے ہیں یا یوکے سے ایک دو بچے میرے پاس آئے سیکھنے کے لیے صرف اس لگن کی وجہ سے کہ ریگولر کلاس شاید ہی کہیں بے شک ایک پورے مہینے کے لیے ہوتی ہے تو بچوں کو وہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے ناتخان بھی بن کے جائیں اور اچھے انسان اور اچھے مسلمان بھی بن کے جائیں اور محبت کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں بے شک پہنچائیں خالد بھئی ہمارا دین ہے ہی محبت جی اور دوسرا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے مینج کرتے ہیں رات کو پروگرام پہ اور دن کو جامعہ میں ماشا اللہ ماشا اللہ وہ ایک مہینہ جس طرح مشکت ہے وہ برداشت کرنا پڑتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوئے کہ نائنٹی فور سے لے کے اب تک جتنے سال بنتے ہیں تو اس میں اللہ کا کرم یہ ہوئے کہ جس شہر میں بھی میں جاتا ہوں تو مجھے کچھ اپنے سٹوڈنٹس وہ مل جاتے ہیں کہ ہم فلان سال آپ کے پاس پڑھتے رہے ہیں فلان سال پڑھتے رہے ہیں اور مختلف شعبوں میں ضروری نہیں کہ بندہ فیلڈ میں آ کے نات ہی پڑے اور اس کو پروفیشنلی جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرے بلکہ زندگی کے جس شعبے میں بھی آپ جائیں گے آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ اپنا کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ نات گنگنا رہے ہیں تو آپ کو حضور کا عشق بھی نصیب ہو رہا ہے اور رحمتیں اور برکتیں بھی ساتھ حاصل ہو رہے ہیں بیش ہے بیش ہے یہ ایک پروفیشنل نہیں ہے یہ حضور اللہ اسلام کے دل کا تعلق ہے جو ہر مسلمان کا اپنے پیارے نبی کے ساتھ ہے کوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ سر میں نہیں بھی گنگنا سکتا نا اگر وہ دل سے دیمے لہجے میں بلکہ دل ہی دل میں پڑھ لیتا ہے تو اس کی صدا مقبول ہوتی ہے بلکل وہاں تو وہ جذبہ وہ محبت دیکھی جاتی ہے وہاں یقیناً جو ہے وہ اور اور آپ جیسے خوبصورت لہجہ ہے جس سے منفرد لہجہ ہے اور جو مٹھی آواز سے پڑھتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے جو آپ پہ جو کرم کیا ہوا ہے جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہے کہ یہ خوبصورت آواز جب حضور کے طرح نے پڑھتی ہے جب یہ خوبصورت آواز گونجتی ہے تو یقیناً کئی لوگوں کے دلوں کی حالت بدلتی ہے کوئی کس طرح کا انسان ہوتا ہے کوئی کیسا انسان ہوتا ہے تو معافلے نات کے اندر یا جب آپ نات پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ تجربہ ہے زندگی کا کہ لوگ بدلے ہیں بلکل نات نے لوگوں کو بدلے ہیں لگوں کے دلوں کے کیفیت بدلی محبت داری بہت سے لوگوں کے ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیئے ہم پہلے فلان کام میں مشغول ہوتے تھے اب وہ چھوڑ دیا ہے تو یہ حضور کے اگر ذکر جو ہے نا دوام ذکر کو ہے بے شک بے شک اس میں کوئی شک دوام جو ہے جو دل سے کرے گا اس کی زبان میں تاثیر بھی ہوگی اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوگی اور وہ تاثیر اس کے اپنے دل پہ بھی ہوگی اور دوسرے کے دل پہ بھی ہوگی بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے لکھا تھا نا کہ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے بس وہ سچے جذبے کی ضرورت ہے آج نات جو ہے محفل نات زیادہ ہو گئی ذکر کی محفل زیادہ ہو گئی پہلے اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پہلے نہیں ہوتی تھی اب کیوں ہی ہے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ زیادہ ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ محفل زیادہ ہو گئی ہے تاثیر جو ہے وہ کہیں کہیں ملتی ہے بے شک اسی جگہ ملے گی جہاں محفل کرانے والا بھی اور محفل میں پڑھنے والا بھی دل سے پڑے گا دل سے پڑے گا سننے والا دل سے سننے والا اور یہ جذباتی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جس جس نے دل کی سوئی کا رخ جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف کر لیا ہے اس کے سارے کام سمر گیا سیدھے سارے کام سمر گیا بے شک وہیں سے خیر بھی وہیں سے ہے بالکل تو خالد بھئی اسی کیفیت میں رہتے ہوئے اور اسی جو آپ نے ماشاءاللہ میں نے آپ سے کہا کہ مہمان عزیز میں ہمارے مہمان آتے رہتے ہیں ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے لیکن آج جو آپ سے گفتگو کے دوران جو ایک معاول بنا ہے جو ایک کیفیت بنی ہے وہ یقیناً آج پہلی دفعہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اسی کیفیت میں رہتے ہوئے ناظرین ہم سنیں گے خالد بھئی سے یقیناً آپ کو بھی پسند آئے گی مجھ پہ بھی چشم کرم میں نے حق کا کر تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے دل سے کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے دل سے کہ تیری شان کے تیری شان کے شان آئے نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ میں شرم نصیب ان کی نظر پڑھیں ہی گئیں مجھ پہ میں شرم نصیب ان کی نظر پڑھیں ہی گئیں کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کہتا ہوں اسی کیفیت میں رہتے ہوئے ہم اب چلے جائیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے لیں بہت خوبصورت کلام ہے اور بہت خوبصورت اشار اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے لیں اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے لیں اپنی رحمت کے سمندروں پہaal اپنی رحمت کے سمندر میں اترeroninda جانے دے سوے پتہا لیے جاتی ہے ہواے پتہا سوے پتہا لیے جاتی ہے ہواے پتہا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے موت کر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے مجھے گمراہ نہ کر جانے دے روک رزوان نہ مزفر کو در جنت پر روک رزوان نہ مزفر کو در جنت پر یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے نظرین آپ ہمارے ساتھ مہمان عزیز میں دیکھ رہے تھے خالد استین خالد صاحب کو یقیناً آج بہت مزا آیا خالد صاحب سے گفتگو کر کے بھی اور آپ سے آپ کے صدیدہ کلام سن کے بھی یقیناً بڑا ایک روحانی کیفیت تھی آپ کی باتیں بھی آج سنیں وہ کبھی بڑا مزا آیا آپ جو ماشاءاللہ ایک خوبصورت ایک مشن لے کے جا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالی اس میں بھی برکت ڈالے خالد بھئی آپ کا بہت شکریہ آج آپ ہمارے مہمان عزیز میں آپ ہمارے مہمان تھے آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ ان تمام سنہ خانوں کی طرف سے جو پہلے آ چکے ہیں یا بعد میں آئیں گے کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا تمام سنہ خانوں کو اور حضور کے ساتھ محبت کرنے والوں کو کہ ان سنہ خانوں اور ان کے جو مددہ ہیں ان کے جو فینز ہیں ان کے درمیان جو ایک رابطے کا سبب بنے ہیں اور مختلف جو موضوعات پر آپ گفتگو کرتے ہیں دوستوں سے یقیناً یہ ایک خوش آئند بات ہے اور فیلڈ سے ہٹ کے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں تو یقیناً ایک دوسرے کو جاننے کا اور پہچاننے کا اور اس کی شخصیت کے بارے میں سمجھنے کا جو موقع میں بتایا اور جو اللہ ناظرین اس ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ بھی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور آج اس مختصر وقت میں یقیناً وقت ہمیشہ مختصر ہی ہوتا ہے اگر آپ بیٹھ جائیں باتیں کریں تو وہ تو ختم نہیں ہوں گی کبھی بھی ختم ہونے والا ٹاپک ہی نہیں ہے یہ ایک دن کا سفر نہیں ہے کتنے سال ہیں پیچھے تو سالوں کی بات وہ لمحوں میں نہیں ہوسکتی نہیں کی جا سکتی تو یقیناً انشاءاللہ پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اور ناظرین نے بھی آج یقیناً بہت ان کو لطف آیا ہوگا آپ کی باتیں سن کے بھی یقیناً آپ کے بارے میں جو جان کے بھی آج انہیں بڑا اچھا لگا ہوگا آپ تائر عزیز افیشل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینلن سے یہ مہمان عزیز دیکھ رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ پیج لائک کرلیں اور یوٹیوب چینل جا کے اس کو بھی سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ ہمارے آنے والی جو پروگرام ہیں یا مہمان عزیز میں اگلی کون سی شخصیت آ رہی ہے یہ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے پیج کو بھی تائر عزیز افیشل پیج کو لائک کرلیں آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے خالد صاحب کو سنا ان کے بارے میں جانا انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی جمرات کو آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ تائر عزیز کو اجازت دیں اور خالد بھائی کو بھی میں گزارش کروں گا کہ میری طرف سے اللہ حافظ اور جاتے جاتے اگر آپ کوئی دو شیر میں سنا دیں عارفانہ کلام کے بزرگوں کی بات پر اختتام کرتے ہیں کیونکہ بزرگوں کی جو بات کہی ہوئی ہے وہ سند ہوتی ہے تو میاں صاحب کے دو تین اشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں سین سین باری اتر گلاب دوئیے نت زبانہ نامو نا دے لائک نا ہی کی کلمے دا کانا کتھو اینے درد نے آئی دردہ والے آیارہ دس دکان اسانو بیتے بڑی دلال ہمارا سپنے بیچ ماہی ملیا پالیاں گلباں ڈر دی ماری اکنا کھولاں پھر وچڑنا جاں ڈر دی ماری اکنا کھولاں جاں تو وہاں گھلیاں کابل دی کسطوری جاں کھولاں تے گھلے آمن جد تو لانتے پوری میں جد تو لانتے پوری پھر یاری دا آنگ پالیاں کھولاں جاں سو تر تند کچھی ہک کھچے ہک چھڑ دا جاوے تاں کجھ سا ساتھ بچیں لے او یار ہوا لے رب دے میلے چار دن آ دے اس دنی مبارک ہو سی جس دن پھر ملاں گے جس دن پھر ملاں گے اپنی رحمت کے سمگر میں اُتر جانے دے اپنی رحمت کے سمگر میں اُتر جانے دے اپنی رحمت کے سمگر میں اُتر جانے دیں کle میں اُتر جانے دیں ک Brook کیجئے